بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد ہے اللہ کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر عرش کے وزن سے لے کر زمین تک میں اس کی حمد بجالاتی ہوں اس پر بھروسہ کرتی ہوں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طاہر اولاد کو فراد کے کنارے پیاس سے زبر کر دیا گیا اے اللہ تو نے اپنی مخلوق سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بلایت کا عہد لیا اور ان کو اس عہد کی بصیحت کی لیکن مخلوق نے تیرا یہ عہد توڑ ڈالا اور آپ امیر المومنین علیہ السلام کے حق کو غصب کر دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا جیسے کل انہی کے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا اے اللہ تو جانتا ہے میرے دادا کو تیرے گھر میں شہید کیا گیا جس میں دیگر مسلمان بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنی زبانوں سے ان کی مظلومیت کا اقرار کیا ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا گیا لیکن انہوں نے تیری خاطر صبر سے کام لیا اور وہ اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان کی حمد بیان کی گئی اور ان کے فضائل اور مناقب ہر جا معروف ہیں اور کوئی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکا اے اللہ میرا سن بہت چھوٹا ہے اور میرے دادا کے مناقب بہت عظیم ہیں میں اس پر ان کی تعریف کرتی ہوں اے اللہ تو جانتا ہے میرے دادا نے ہمیشہ تیری توحید اور تیرے رسول کی حفاظت کی اور آپ کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی اب آپ نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تو نے ان کو چھون لیا اور اپنی صراط مستقیم قرار دیا اے کوفیو اے مکرو فریو اور دھوکہ دینے والو اللہ نے ہم اہلِ بیت کے ذریعے تمہارا امتحان لیا اور تم کو ہمارے ذریعے آزمایا اور ہماری آزمائش کو حسن قرار دیا اللہ نے اپنا علم ہمیں ودیت فرمایا ہم اس علم کے آمانتدار ہیں اور ہم ہی اللہ کی حکمت کے مخزن ہیں اور ہم ہی آسمان و زمین پر اللہ کی حجد ہیں اللہ نے ہمیں اپنی کرامات سے شرف پخشا اور ہمیں ہمارے جد محمد کے ذریعے اپنی ساری مخلوق پر فضیلت بخشی تم نے ہمیں جھٹلا کر اللہ سے کفر کیا اور تم نے ہمارا قتل حلال جانا اور ہمارے مال کو لوٹا گویا ہم اولاد رسول نہیں کہیں اور کے رہنے والے ہیں اور جس طرح کل تم نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپکا ہے کیونکہ تمہارے سینوں میں ہمارا ببز و کینہ بہت عرصے سے پرورش پا رہا تھا تم نے ہمیں قتل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی اور تمہارے دل خوش ہوئے تم نے اللہ پر افتراہ باندھا اور تم نے فریب کیا اللہ فریب کرنے والوں کے فریب کو ناکام بنانے والا ہے تم نے جو ہمارا خون بہایا ہے اس سے اپنی نفسوں کو خوش نہ کرو اور جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ ہمیں جو مسائب و آدام کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ اللہ کی محکم کتاب میں پہلے ہی مرکوز تھا ہم پر ظلم و ستم ڈھا کر خوش نہ ہو بے شک اللہ تکبر اور غرور کرنے والوں پر لانت کرتا ہے تمہارے لئے ہلاکت ہو ان قریب تم پر لانت و عذاب نازل ہوگا اور وہ تمہارا مقدر بن چکا ہے اور آسمان سے کسرت کے ساتھ تم پر عذاب آئیں گے اور تم عذاب عظیم دیکھو گے اور سختی کا تلخ ذائقہ چکھو گے اللہ کی ظالمین پر لانت ہو تمہارے لئے ویل ہے ہم جانتے ہیں کہ کسی نے ہماری عطاعت کی کس نے ہم سے جنگ کی کون ہماری طرف خود چل کر آیا تم تو ہمارے ساتھ جنگ چاہتے تھے تمہارے دل سخت ہو گئے تمہارے جگر غلیز ہو گئے اللہ نے تمہارے دلوں کان آنکھوں پر مہر لگا دی تمہارا پیشوہ شیطان ہے جس نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور تم ہدایت سے دور ہو گئے اے کوفیو تمہارے لئے ہلاکت ہے رسول اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے اس کے بھائی اور میرے دادا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ساتھ اتنا برا صلوح کیا اور اس کی پاک عزت کے ساتھ کیا ہمارے قتل اور ہمیں قیدی بنا کر تم فخر کرتے ہو کیا یہ امت اس پاک گھرانے کے قتل پر فخر محسوس کر سکتی ہے جسے اللہ نے پاک و پاک عزا بنایا اور ہر ڈچس کون سے دور رکھا ہر شخص کو وہی ملتا ہے جسے وہ قصف کرتا ہے اور جو آگے بھیتا ہے تمہارے لئے بھیل ہے تم نے ہم پر حسد کیا جو اللہ نے ہمیں عظمت و فضیلت عطا کی تھی وہ تمہارے حسد کا نشانہ بنی اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے وہ صاحب فضل ہے عظیم ہے جس کے لئے اللہ اللہ نور نہ بنائے اس کے لئے کوئی نور ہو ہی نہیں سکتا موسیقی